ازاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اہم اجلاس آج ہوگا جس میں نئے قائدہ وان کا انتخاب کیا جائے گا ذراعہ کے مطابق ازاد کشمیر میں پی ٹی آئی کا فورڈ بلوک بڑھ گیا وزیر تفصیلات امتیاز زمان سے جانتے ہیں امتیاز آج کی کاروائی اور فورڈ بلوک سے متعلق بتائی گا آپ کو بتا رہے ہیں کہ ازاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اہم اجلاس آج ہوگا جس میں نئے قائدہ وان کا انتخاب کیا جائے گا ذرائع کے مطابق ازاد کشمیر میں پی ٹی آئی کا فورڈ بلوگ بن گیا ہے ازاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اہم اجلاس آج ہوگا جس میں نئے قائد عوان کا انتخاب کیا جائے گا ذرائع کے مطابق ازاد کشمیر میں پی ٹی آئی کا فورڈ بلوگ بن گیا ہے ازاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اہم اجلاس آج ہوگا جس میں نئے قائد عوان کا انتخاب کیا جائے گا ذرائق کے مطابق ازاد کشمیر میں پی ٹی آئی کا فورڈ بلوک بھی بن گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ازاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اہم اجلاس آج ہوگا اجلاس میں نئے قائد عبان کا انتخاب کیا جائے گا ازاد کشمیر میں پی ٹی آئی کا فورڈ بلوک بن گیا ہے صدر ازاد کشمیر سلطان محمد فورڈ بلوک گروپ کا اعلان کریں گے جبکہ وزارت عثمہ کا امید بار پی ٹی آئی فورڈ بلوک سے ہوگا اربائی کے حوالے سے اور فورڈ بلوک کے مطالق بتائے گا جی ازاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج گیارہ بجے ہونا تھا گیارہ بجے چکے ہیں لیکن ابھی تک ہے اس کے اثار نظر نہیں آرہے کہ اجلاس فوری دور پر شروع ہو سکے جبکہ دوسری جانب جو پاکستان تحریکی انصاف ہے اس میں سے ایک جو فورڈ بلوک بن چکا ہے اور بیرسو سلطان محمود چودی جو کہ صدر ازاد کشمیر نے ان کی سر بلوک میں بننے والے فورڈ بلوک کے پاکستان پیپلز بلوک کے ساتھ ہے معاملات جو ہے وہ تیپ آ چکے ہیں شراکت اقتدار کا فرمولا تیپ آ چکا ہے اور اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو میدوار ابھی تک تو سامنے نہیں آسکے البتہ فورڈ بلوک کی جانب سے جو میدوار سامنے آئے گا تو اس کو پاکستان پیپلز بلوک کیا رکھیں اور بہت دین ہے دوسری جانب مسلم لیگ نون پیچی قیادت نے بھی جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ انہوں نے اپنے وزیر اعظم جو آنے شہباز شریف اور میاں نواز شریف کو جو ہے یہ تجویز بھیجی ہے کہ ہمیں اپنا میدوار جو ہے وہ سامنے لانت ہے یہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کی تجاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آج اونٹ کس کروٹ بیتا ہے کیونکہ پانچ روز ہو گئے ہیں تو آزاد کشمیر قانون ساز آساملی کا اجلاس جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا بار بار قورم کی نشاندی کی جاتی ہے اور قورم پورا نہیں ہو رہا اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اچھا انتیاز وزیر اعظم آزاد کشمیر آفیس کے اخراجات کے لئے جاری اضافی فونٹ پر سیکٹری خزانہ سے جواب طلب کر لیا گیا ہے اس مطالب کے آگاہ کیجئے گا یہ ایک مطالب سامنے آیا ہے جس میں کی سیکٹری آزاد کشمیر عثمان چاچر نے سیکٹری فائنانس کو جو ہے وہ ایک حد کے ذریعے ان سے تفصیلات طلب کی ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اخراجات سیکٹریٹ اور آس کے اخراجات کے لئے جو بجر فرام کیا گیا تھا اس میں جو سیکرٹ فینڈ ہے اس کے لئے جو کموں پیش جو وہ دو بلین روپے جو وہ رکھے گئے تھے لیکن انہیں جو فانڈ زیادی کیے گیا ازاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اہم اجلاسات ہوگا اجلاس میں نئے قائد عوان کا انتخاب ہوگا امتیاز عوان اپڈیٹ کریتے ہیں آپ کا شکریہ